تو میں چاہوں گا کہ وہ بات کمکمل کی ہے یخیناً جیسے ہم دو پہلو اسلام ہمیشہ بتاتا ہے ایک ہے امن کا پہلو ہے ایک جو ہے اچھائی کا پہلو ہے ایک برائی کا پہلو ہے دونوں چیزوں کو یعنی ایک ہے امر بالمعروف ایک ہے نحیان المنکر سبحان اللہ یہ دونوں کی طرف اسلام نے ہم کو توجہ دی ہے اور کسی بھی زاویے سے کسی بھی جہد میں ہم کو تشنا نہیں چھوڑا ہے تو ایک طرف جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف وعیدوں کے ذریعے سے ہم کو رکھا ہے کہ تم کسی کی جان لینے کے در پہ نہیں ہونا کسی کی جان کسی خیمت میں بھی تم کو لینے کا حق نہیں ہے تم آئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ نے مندوں کی جانوں کو جنتوں کی بدلے میں خرید لیا ہے یہ ملک جو ہے یہ اللہ کی ہے اور کوئی اس کے اندر تصور تصرف نہیں کر سکتا اگر کوئی خود اپنی خودکشی بھی کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے کوئی دوسری بھی جان لینا چاہے نہیں لے سکتا ہے اپنے اولاد کی جان لینا چاہے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ یہ جانے اللہ کی امانت ہے اللہ نے دی ہے عبادت کے لیے عبادت کرو اس تصور کو عام کرنے کی ضرور ہے دوسری چیز کیا ہے اسی کی طرف یعنی اسی کو رائج کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ تم کسی کی حفاظت کر سکو کسی کی جان بچا سکو کوئی بھی معاملہ جیسے حفظ صف اللہ نے اس کو بڑے اچھے پیراہن میں پیش کیا کہ کسی بھی زاویے سے کوئی مشکل میں آ رہا ہے تکلیف میں آ رہا ہے زحمت میں آ رہا ہے تو تم رحمت للعالمین کی امت ہو اس کی زحمت کو دور کریں اور رہی بات جان کی بچانے کی جان کی بچانے کے لیے تو بتا دیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایک ایسا موخہ آ جائے کہ تم نے کسی کی جان بچا لی تو سنو تم نے ساری انسانیت کی جان بچا لی ایک طرف فرما دیا کہ ایک جان کا لینا ساری انسانیت کے خدل کے مماثر تو دوسری طرف اس کے مخابل نہیں اسی لحاظ سے اسی مویمیار کی خوشخبری بھی سنا دی کہ اگر تم ایک جان کو بچا لو تو پھر ساری انسانیت کے بچانے کا سواب تم کو اللہ عطا فرمایا کیا کہنے ہے ایک پارل بھوڑا